قصور ممتا کا نہیں ہے شامیر کا ہے وہ کیوں لے گیا وہاں روئی کے پاس اسے کچھ عقل کرنی چاہیے تھی وہ تو جیسے پانچ سالہ بچی ہے نا اس کی انگلی پکڑ کے کوئی کہیں بھی لے جائے اسے اچھا بارحال تم شامیر کو سمجھا دینا کہ آندہ وہ روئی سے ملنے کی کوشش کریں نا اسے بات کریں اچھا بھان جی کو کچھ نہیں کہیں گے اس کیلئے اممہ کافی ہے نا اممہ کے کہنے سننے میں ہوتی تو نعبت یہاں تک آتی اچھا بھائی پلیز خدا کے لیے اس قصے کو ختم کریں ٹھیک ہے میں نے بھی سوچ لیا کہ میں شامیر کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دوں گی ایسی جسے اس کا دماغ ایسی اونٹی سیدھی چیزوں میں جائے نا بیڑیاں ڈال دوں گی کیسی بیڑی اروسہ کیسی رہ گی شامیر کے لیے اروسہ اپنی اروسہ گھر کی بچی ہے آنکھوں کے سامنے پلی بڑی ہے بلکہ میں تو حیران ہوں کہ میرا دماغ پہلے کیوں نہیں کیا اس کی طرف بارد مگر شامیر سے پوچھتے ہیں تمہیں پتہ ہے وہ کسی کا لائے ہوئے رومان بھی پسند نہیں کرتے آپ فکر نہیں کریں میں اس سے پوچھ لوگی اچھا بھائی میرے لیے ایک بلیک کافی پناہ کے لاؤ اس کو ملادمہ کو مت کہہ دینا وہ ریڑ مار دیتی اچھا ٹھیک ہے منتہ بس کر دو آپ کے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگو تم سے میں آپ کو کتنی دفعہ بتاؤں مجھے آپ سے نہیں بات کرنی ہے اچھا یہ بتا دو تمہاری نعراجگی کیسے دور ہوگی مجھے جب آپ سے بات کرنی ہوگی میں خود کرلوں گی اور ویسے بھی مجھ عادت نہیں ہے کہ کوئی میرے ناس نخری اٹھائے کیوں ایسی باتیں کر کے اپنا اور دوسروں کا دل جلاتی ہو تو اچھا میرے لابا اس گھر میں کسی اور کبھی دل جلتا ہے ہاں میرا اگر آپ کو ایسی پروبلمز ہیں تو پلیز جاں کے فیزیشن کو دکھائیں مانی جان میں اینجان نہیں لیں گے کولی مار دیں گے مجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا میں تمہارے ساتھ میں اسے باتیں نہیں کرنے چاہیے جنہیں بھائی نہ جا سکیں اگر تم جاؤں تو زندگی بننے پاسکتا ہوں امی یہ کیا کیا آپ نے اسے اس کے اوقات یاد دلاتی ہے آپ مجھ سے بات کریں تم سے تو تمہارا باپ بات کرے گا ماندہ میری بات سنو ماندہ بڑتا ہوں جتوں اس کے پیچھے گئے کسی قونات کسیockا موسیقا موسیقا جانا